اسلام علیکم میرے بائی اور بینوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو رائزیک ٹونٹی کیپسول کے بارے میں بتاؤں گا رائزیک ٹونٹی کیپسول کس لیے ہوتا ہے اور اس کا طریقہ استعمال بتاؤں گا کہ یہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے اپیل ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسی میڈیسن کے حوالے سے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو بینہ ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں رائزیک ٹونٹی کیپسول سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس میں پوٹی ایم جی کیپسول بھی موجود ہوتے ہیں اور اس میں ساشے بھی موجود ہوتے ہیں اور اس میں انجیکشن بھی موجود ہوتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میری رائزیک ٹونٹی کیپسول کے بارے میں ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں رائزک 20 کیپسول کا انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں یہ کس کمپنی کا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور اس کی پرائز کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی مینوفیکٹرنگ دکھا دوں تو مینوفیکٹرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹس فارما اس کی مینوفیکٹرنگ کر رہا ہے جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور دوسرے نمبر پر اگر اس کی فارمولیشن دیکھیں تو فارمولیشن اس کی اومیپرازول ہے امپرازول اس کی فارمولیشن ہے اور اگر اس کی پرائز دیکھیں تو پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں 483 پاکستانی روپیز اس کی پرائز ہے اور اگر اس کی پیکنگ کی بات کریں تو 21 کیپسول پیکنگ میں موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کلر کے ہوتے ہیں اس کلر کے اس کی پیکنگ ہوتی ہے ہر لیٹ میں ہر پتے میں 7 کیپسول ہوتے ہیں اس میں 3 پتے موجود ہوتے ہیں 3 پتوں کی اس کی پیکنگ ہوتی ہیں چلتے ہیں اس کے ریویو کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں رائزک ٹونٹی کیپسل کس لیے ہوتا ہے یہ کیپسل سٹمک کے لیے یوز ہوتا ہے میدے کے لیے یوز ہوتا ہے جن لوگوں کو میدے کا مسئلہ رہتا ہے کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہو رہا ہوتا یا سینے میں جلن رہتی ہے میدے میں جلن رہتی ہے پیڑ میں گیس رہتی ہے یا آپ کو میدے کا جو بھی مسئلہ ہے اس کیپسل سے آپ کا حل ہو جائے گا میدے کا نمبر ون کیپسل ہے جس کا نام ہے رائزک ٹونٹی کیپسل کیونکہ میدے کی وجہ سے ہی آپ کو بلیڈ پریشر جیسی بیماری لگتی ہیں شوگل جیسی بیماری لگتی ہے تو آپ کا میدہ سٹرونگ ہوگا آپ کا میدہ ٹھیک ہوگا تو آپ کو یہ بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو اگر آپ نے اپنا میدہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ آپ کیپسل کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو میدے کا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کے پیٹ میں جو گیس بن جاتی ہے میدے میں جو گیس بن جاتی ہے یا میدے میں جلن جاتی ہے سینے میں سار پڑتا ہے تو آپ اس کیپسل کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کیپسل کے استعمال سے آپ کو میدے کا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کا حل ہوگا تو آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے چلتے ہیں اس کی طرف اس کا آپ نے دو ٹائم استعمال کرنا ہے جو اٹھارہ سال سے اوپر لوگ ہیں وہ لوگ ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نے ایک کیپسل صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا پندرہ منٹ پہلے آپ نے اس کیپسل کو لینا ہے اس کے بعد آپ نے پندرہ یا تیس منٹ بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے اور سیم ایز اٹیز آپ نے شام کو کرنا ہے شام کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا پندرہ منٹ پہلے آپ نے یہ کیپسل کا استعمال کرنا ہے اور ایک کیپسل لے کے آپ نے اس کے بعد پندرہ یا تیس منٹ بعد کھانا کھانا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو خود ہی نظر آئے گا کہ آپ کا میدہ کتنا سٹونگ ہو گیا ہے کتنا ٹھیک ہو گیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے دیئے گے ریڈ کلر کے سبسکرائب کو لازمی دبا دیں تاکہ مزید ایسی میڈیسن کے حوالے سے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ